ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا آئی یا بندہ زمان آئی یہ میں ان تمام ساتھیوں کو کہوں گا ان لبے کا یا رسول اللہ کے ان تمام ساتھی اپنے کارکنوں کو کہوں گا جو ہلکہ ایک سو بیس میں ووٹ مانگنے جائے تو سب سے ایک بات ضرور کرے ہماری نہیں مانتے نہ مانو کم بند کم اقبال کی تو مانو وہ فرما گیا ہے مسلمانوں مومن کو دو چہرے رکھنے مناسب نہیں ہوتے ادھر سے غلام یہ رسول کا بھی دعویٰ کرے ادھر سے کفر کے چمچوں کی غلامی بھی کرے یہ مومن کو زیب نہیں دیتا اب آپ لوگوں کے سامنے آپ کی در جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے جی انہیں آپ یا صدیقی کی واپسی کے لیے خط بھی نہ لکھا آپ کہیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے دن لوگوں نے اس ودر کے غریبوں کی گربت کا ملاک اڑایا کہیں آپ پنامہ کے چوروں کے ساتھ تو نہیں کھڑے کہیں آپ وطن کی جناب اعلیٰ دولتیں لوٹ کے باہر کی بینکوں میں رکھنے والے اس دھرتی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ان بدماشوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے کہیں آپ ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے جس سابق وزیر اعظم کی بیٹی کی ہونٹوں کی سرخی پینتیس ہزار کی آئے اور اسی وطن کے گجرات کے قرب میں ایک ہسپتال کے باہر ایک غریب اپنی دو دو بیٹیاں بتیس ہزار میں بیچ کے چلا جائے کہ میری بیوی کے علاج کے لیے پیسے نہیں کوئی ایسا ہو جو میری بیٹیاں خرید لے بدلے میں میری بیوی کی دوائی کے پیسے دے دے اوہ مسلمانوں کئی آپ ان بدماشوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے جن کے گتوں کا علاج بھی گلین میں ہو لیکن اس کے وطن کے باسی ہسپتالوں میں دھکے کھاتے رہے کہیں آپ ان بدماشوں کے لیے تو نہیں جا رہے جنہوں نے تھر کے لٹتے پٹتے اور رسواتے در بدر مانگتے غریبوں کو دیکھ کر پھر بھی اپنا طرز زنگی نہ بدلا یار تھر میں تو ماہوں کے بچے جھولی میں مر گئے کسی نے ایک فیڈر دوتے نہ بھی گوارہ نہ کیا اور نواز شریف کے رائے مٹ کے محلات کے اندرے اس کے کتوں کو خالص خروکیں دی جائیں نواز شریف کے باگ کے اندر پرندوں کو میوے کھلائے جائیں اور کسی ماں کا بیٹا اس کی گود میں روتے روتے آخری ہچکیاں لیتے خاموش ہو جائیں کوئی اس کو ایک وقت کی خوراک دینے والا نہ وہ بیمار پڑے تو اس پروں دینے والا نہ اسے پیاس لگے تو صاف پانی دینے والا نہ ہو اور سابق وزیر آزم کی گھڑی پیسٹ لاکھ کی ہو اس کی ٹائی لاکھ روپے کی ہو ایک ٹائم کے وزیروں کا کھانا چھتیس لاکھ کا ہو کہیں آپ ان بدماشوں کے لیے اپنی پرچی دے کے اپنی آخرت گندی کرنے تو نہیں جا رہے یاد رکھئے اب کی بار پرچی کسی لٹے رے بدماش کے لیے نہیں ہوگی اب کی بار پرچی ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے دو سو پچانوے سی کی حفاظت کے لیے کبھی ڈی چاک میں مارے کھاتے ہوئے بھوکے اور پیاسے عزیتوں بھرے لمحات میں چار دن گزارے کبھی ان لوگوں نے لاہور کی روڈوں کے اوپر آقا کی ناموز کی خاطر عزیتیں برداشت کی کبھی ان لوگوں نے گستا کے رسول کی شمع بجانے کے جرم میں پانچ پانچ سال کی قیدیں برداشت کی اب کی بار تو واضح کر دو یار ہماری پرچی کسی بدماش کے لیے نہیں کسی عیاش کے لیے نہیں کسی انگریز کے چمچے کے لیے نہیں ہماری پرچی تو اس کے لیے ہے جس کے بدن پہ چوٹ لگی تو جواب آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ نوٹ مانگتے ہوئے یہ ضرور کہنا کہ اپنی حیثیت بھی واضح کر دو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو کہ کبھی در کبھی ادھر یہ دیکھنا مومن کا شیوہ نہیں اقبال فرما گیا ہے کہ ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی یا بندگی خدا آئی یا بندگی زمان موسیقی 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 موسیقی